فیضا نے آسنا دادی آئید گا شریف محبتوں کا مرکز نقیب ملت اسلامیہ نقیب المشاہ حضرت قبلہ پیر محمد نقیب الرحمن نقش فندی مجددی سجادہ نشین آستان آلیہ عیدہ شریف آپ کو محکمہ وقع پنجاب کی جانب سے خوشاندید کہتے ہوئے بارگاہ گنجبخ کی حادری پر مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ صاحب جی کا اعلان تو میں کرے چکا تھا انہی شخصیت کی دعاوں کا اثر اور ان کی تربیت کا اثر سامزادہ اے بارہ شاند عید گاہ کے مشائق کی وراثت کا صحیح بات خیزان کا قاسد جیب بھول کا خادم نبی پاک علیہ السلام کے شہر پاک سے ٹوٹ کر کشک کرنے والا نوجوانی کی عمر میں مشائق کی امانتوں کا امین کر کے حق و صداقت کی صدا پلند کرنے والا تشریف گارہ ہے حضرت صاحب دادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب موسیقی 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 صدق اللہ لذیم و صدق رسول اللہ علیہ وسلم سچا امار مالک اور سچا امار خالق کہ سواہ اس وحید جبتہ کہ کوئی باری تھی لئے اللہ علیہ وسلم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے غلام سادے اللہ کے ولی قامل حضور علیہ السلام کی آل کے شہدادیں حضرت سیدہ کائنات مالکہ کائنات زوج بطور حضرت سیدہ کائنات سیدہ زہرہ متو حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے عظیم شہدادیں حضرت دادا علیہ حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پاکتے میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر اپنے ولی قامل حضرت سیدہ زہرہ کا سیدہ کائنات سلام علیہ وسلم کی آل کے اس شہدادے کے دربار میں ہمیں آزری کا شرف اتا کرمایا میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں میں یہی کہتا ہوں یہاں امپیر بن کے نہیں آتے بلکہ دادا صاحب کے فقیر بن کے آتے ہیں یہاں سناب کیلئے نہیں آتے بلکہ حضرت دادا صاحب کی بارگاہ میں حاضری لگانے کے لیے اور اپنی علامانہ عقیدتوں کے اظہار کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حضرت دادا صاحب کی بارگاہ میں یہ حاضری قبول فرمائے ہیں میرے مرشد کریم تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی رمضان ساروی صاحب تشریف فرما ہے حضرت اقبار چشتی صاحب تشریف فرما ہے مفتی اقبار چشتی صاحب تشریف فرما ہے کئی علماء اکرام تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں آنا قبول فرمائے میں نے چند منٹ میں جو ٹائم مجھے ارشاد فرمایا اسی میں اپنی بات کو ختم کرنا ہے آپ سب کی توجہ درکار ہے جو میرا موضوع لکھا ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میں نے اسی طرح بات کرنی ہے یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی محبت مرکز ایمان ہے حضور علیہ السلام کی محبت صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی اثر ہے حصہ وہ ہوتا ہے جو موجود ہو تو انسان کامل ہوتا ہے نہ ہو تو انسان ایمان والا ضرور ہوتا ہے ایمان والا ہوتا ہے لیکن کامل نہیں ہوتا حضور علیہ السلام کی محبت صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کی اصل ہے اگر حضور سے محبت ہوگی تو تم صاحب ایمان ہو سکتے ہو اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ایمان والا ہونے کے لیے حضور علیہ السلام کی محبت ہے حضور علیہ السلام سے رشتہ ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت مرکز ایمان ہے حضور علیہ السلام کی محبت ایمان کا مرکز ہے اب اگر حضور علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتے ہو حضور علیہ السلام سے بیار کرنا چاہتے ہو تو طریقہ کیا ہے کس طرح کرنا ہے کس حد تک کرنا ہے اللہ قریم نے قرآن قریم میں بیان فرمایا اللہ قریم نے قرآن قریم میں فرمایا اے میرے حبیب علیہ السلام اے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اگر وہ ایمان لائے میرے حبیب علیہ السلام کے اس طرح جس طرح اے میرے حبیب کے صحابہ تم ایمان لائے تب وہ ہدایتیاتا لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اللہ نے عشق رسول کے لیے ایمان کے لیے صحابہ کو ایمان کا میار بنا دیا کہ اگر کوئی رسول اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اگر کوئی صاحبہ ایمان ہونا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام صرف اس طرح محبت کرے جس طرح صحابہ نے محبت کی حضور علیہ السلام پر اس طرح ایمان رکھے جس طرح صحابہ نے ایمان رکھا حضور علیہ السلام کو اس طرح چاہے جس طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ نے چاہا اب بہت آسان ہے اگر دیکھنا ہو کہ حضور علیہ السلام سے محبت کیسے کرنی ہے تو دیکھو صحابہ اکرام نے حضور سے کیسے محبت کی صحابہ حضور کو صرف مخبر جتنے نہیں مانتے تھے صحابہ صرف حضور کو اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ بس پیغام دینا ہے اور انہیں پیغام پہ عمل کرنا ہے نہیں حضور علیہ السلام تو سلام کا پیغام پہ عمل کرنا سب سے ضروری ہے لیکن صحابہ اپنے ایمان کا مرکز حضور علیہ السلام کا مانا کرتے تھے بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام زہر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے حدیث اچھا سنتے رہتے ہیں میرا اس پر تفسرہ آپ نے سمات پڑھا رہا ہے حضور علیہ السلام تو سلام زہر کی نماز پڑھا رہے ہیں دو پڑھا رہی ہیں رکعت اور دو باقی ہیں حضور کے دن میں خیال آتا ہے کیا یہ اچھا ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بھقا میں بیت اللہ کو بنا دیا جائے اب اتنی میں خیال ہی آیا حضور علیہ السلام کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھتی ہیں اللہ قریب برماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کی نگاہوں کا اٹھنا دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّي أَنَّكَ قِبْلَةً تَنْتَرْتَاهَا میرے حبیب علیہ السلام جدر پھل کرتا ہے اُن کا موڑل ہم اسے قبلہ بنا دیں گے یہ بری کس پر آئی حضور علیہ السلام پر آئی کیا صحابہ پہ وہی اتری ہرگر نہیں اتری کیا صحابہ پہ یہ قرآن کا حکم اترا ہرگر صحابہ نے نہ قرآن اترتے سنا نہ دیکھا نہ حضور علیہ السلام اللہ فرمائلہ بدلنے کا حکم آگیا ہے نہ صحابہ کے مہمو قمان میں ہے کہ آج قبلہ بدل رہا ہے صرف حضور علیہ السلام نے سنا صرف حضور علیہ السلام کو یہ حکم آیا ہم ضرور بنا دیں گے اسے قبلہ جہاں آپ کی منشاہ ہوئی یعنی میرے حبیب علیہ السلام جدر دل کرتا ہے رکھ تو پھیرا ہم اسے قبلہ بنا دیں گے اب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کو نہیں بتا کہ قبلہ بدل رہا ہے صرف صحابہ حضور علیہ السلام کو کیسے مرکز ایمان مانتے تھے اور کیسے ایمان کا منقب اور محبت کا منقب حضور علیہ السلام کی ذات تھی حضور نماز پڑھا رہے ہیں ان کا معاقہ کی قبلہ بدل رہا ہے حضور نے اپنا چہرہ یہاں سے یہاں کیا صحابہ کو نہیں بتا کہ قبلہ بدلہ ہے صحابہ تو صرف اتنا بدہ ہے کہ رکم مصطفیٰ کی سمن دعا سے جہا ہوئی ہے صحابہ کے ویب و قبال میں بھی نہیں ہے کہ بنا بدر رہا ہے حضور کا روک ادھر ہوا صحابہ کا روک ادھر ہوا گیا حضور کا روک اس جالب ہوا صحابہ کا روک اس جالب ہوا حضور دوسری طرف روک کر کے چل پڑے صحابہ حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑے میں نے عالم تصور میں جاننا چاہا اور صحابہ نماز لیتی ہے اللہ کی عبادت کر رہے ہو یا نماز سے سلام پیرو یا حضور تو جا رہے ہیں تم تو قبلے کی پر ادھر روک کرو صحابہ کا جواب یہی سمجھ میں آتا ہے جس جگہ وہ نظر نہیں آتے ہم برستہ ہی چھوٹے حضور کا روک کہاں صحابہ کا روک کہاں ہوئے حضور نے دوسری جالب روک کر کے دو رکر پڑی صحابہ نے دوسری جالب روک کر کے باقی پڑی اللہ کریم پھر قرآن میں فرماتا ہے میرے حضور علیہ السلام حضور علیہ وقرہ میں قبلے بنانے کا مستدیہ تاکہ قبلہ بنانے کا ہم دیکھیں کون رسول کی عطاعت کرتا ہے اور کون انہیں قدب پھر جاتا ہے ہر صحابی نے ثابت کیا دویا گے کہ عبادت کا مرکز قعبہ ہے لیکن محبت اور ایمان کا مرکز سجدہ فاطمہ کا مرکز ایمان کا اور محبت کا مرکز حضور علیہ السلام کے ذات ہے یاد رکھیے گا مسلمانوں کی جو طاقت ہے نا وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام میں ہے مسلمانوں کی طاقت حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے اگر قبر کا دل میں مسلمانوں کا روب اور دب دباہ آیا تو وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے آیا وہ اس محب سے آیا کہ حضور علیہ السلام کے علام اپنے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں اور قبر کی سازش کا علامہ ایک پاس نے بھی ذکر کیا ہے یہ ماں کا کرش جو موت سے دھتا نہیں ذرا وہاں محمدی اس کے بدن سے نکال لو علامہ ایک پاس لبت آیا کہ قبر کی تحقیق کے بعد ان کو یہ سمجھ لگی کہ اگر مسلمانوں کی طاقت ہے تو عشق مصطفیٰ میں ہے عربہ بن رسول کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ بھی آئے تو پار مختلہ کا سفیر بھلکی آئے گائل آب کے لئے آئے جب آپس گئے نا تو جا کے وہاں جا تم انتوں کو جمل کر کے فرماتے ہیں کہ بھول جا تم رسول اللہ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے انہوں نے پوچھا ہم نے تمہیں سفیر بنا کے بیدہ تھا تم ان کے دات خواہ بن کے واپس آگئے ہو ایسا بھی کیا دیکھ لیا کہ کہہ رہے ہو کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا دیکھ کیا ہو کیا بہت بڑی کوتھ ہے کیا بہت ہتھیار ہے ایسا کیا دیکھ کیا ہو کہاں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہو بڑے بڑے بادشاہ بھی دیکھے ہیں اور بڑے بڑے دربار بھی دیکھے ہیں خدا کی قسم چون محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں کسی بادشاہ کے بادشاہ سے غلام اور میں آج جنیہ والوں سے کہنا چاہتا ہوں تم نے بہت دور تو نہیں دیکھا نا آج بھی رسول اللہ کی آل کا ایک شہزادہ اولیاء کا تاجدار اولیاء کا بادشاہ نقشمندی ہو چشنی ہو سہنوردی ہو قادری ہو آج کے دور کے سب اولیاء جس کی دربار کی کارک اپنی دفتاروں میں رکھتے ہیں سیدلہ دادا علی حجویری کو دیکھ لو خدا کی قسم آج کسی بادشاہ کے دربار میں دیکھ لو کسی بادشاہ سے وہ محبت نہیں ہوتی جو دادا علی حجویری سے ہوتی ہیں کسی دربار میں قارول کے خزانے بھی لوٹائے جا رہے ہو دیمالوں کی ایسی قدار نہیں رکھتی جو دادا علی حجویری کے دربار میں رکھتی ہے خدا کی قسم دربار سے لوگوں کے سروں پہ حکومت کی جا سکتی ہے اگر دلوں پہ کوئی حکومت کرتا ہے تو دادا علی حجویری دادا علی حجویری کرتا ہے بڑی بڑی کرسی جاتی ہے کوئی پانچ سال کوئی چار سال دادا کی کرسی دیکھو نا نو سو سال سے عرصہ گزر کیا قائم ہے اور قیامتہ قائم ہے اصل دادشاہ دل کی ہے اصل تاجدار یہ ہے جن کی بارگاہ میں پرشتے بھی سلامی پہشتے ہیں کہاں میں نے ایسا منظر کہیں نہیں دیکھا ہوتا ہوں اور واقعاً دو منزل میں میں نے ایک منزل میں بات کو ختم کرنا ہے نہ بھی کی تو ازام ہو جائے نہیں کہاں کہ کہ ایسا کیا دیکھ جائے ہو کہاں میں نے دیکھا حضور نے لواب ٹھیکا نا صحابہ نے اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیا لے کے چھاٹ لیا حضور نے بال کٹوائے ایک موہ مبالی بھی زمین پہ نہیں گرا کوئی دستار میں سی رہا ہے کوئی سینے پہ نہیں گرا حضور نے مضوح کیا نا زمین حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی ایک کترہ بھی زمین پہ نہیں گرا صحابہ نے حاصل کر کے چہروں پہ مل لیا میری آخری بات یہ ہے یہاں سے تو پتا چلا کہ عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے جس سے کبر ہمیشہ لڑتا رہا ہے جس کی وجہ سے کبر کا دل میں اسلام کا روب ہے آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے پہلے ملاد مصطفیٰ کی بات ہوئی ہم داتا دربار پہ آکر چادر چڑھائیں لوگ پوچھتے قرآن میں کہا لکھا ایسا کرو ہم ملاد منائیں لوگ پوچھتے قرآن میں کہا لکھا ایسا کرو اب ملاد کا جلسہ سجائے لوگ پوچھتے قرآن میں کہا لکھا ہے کہ یہ جلسہ سجاؤ میں پوچھتا ہوں ہم سے تو پوچھ رہے ہو صحابہ سے پوچھو نہ رسول کا تھوک شات رہے ہو کس آیت میں لکھا ہے کہ ایسا کرو رسول کے مضوع کا پالی بھی رہے ہو کس آیت میں لکھا ہے ایسا کرو باتا چلا عشق عبارت صرف کتاب میں ہی لئے بھلکہ عاشقہ کرسیہ پہ لکھا کی جاری ہے اللہ تعالیٰ ali sequer کس آیت میں لکھا ہے دے لوگ پوچھتے hepatتہ کبھا ہے من سلم جن پی